اسلام علیکم جی ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کو گھریلو مکھیوں نے تنگ کر رکھا ہوا ہے تو آپ نے اسے کس طرح سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے برسات کا موسم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بارشیں بھی زیادہ ہو رہی ہیں حبس بھی ہوتی ہے اس موسم میں تو حبس اور گرمی کی وجہ سے جو ہے اور بارش کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ مکھیوں کی بھی بارش جو ہے اس وقت ہو چکی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر پر جہاں بھی آپ ہوتے ہیں جتنی مدی صفائی کر لیں تو اس کے بعد بھی مکھی ہیں جو آپ کی جان نہیں چھوڑتی ایک تو بارشوں کی وجہ سے گیچڑ ہوتا ہے اور دوسرا یہ حبس بن جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی آپ تنگ ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ مکھیوں جو ہے آپ کوئی بھی چھوڑ تھوڑی سی بھی چیز چاہے وہ مٹھاس والی ہو زمین پر گرتی ہے تو مکھیوں کٹھی ہو جاتی ہیں نہ بھی گیر ہو تو ویسے بھی آپ کے کھانوں کے اوپر ہر چیز کے اوپر جو مکھیوں نے وہ جو ایک قسم کی حملہ کیا ہوتا ہے تو آپ بہت تنگ رہتے ہیں تو آج ہمیں بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ نے مکھیوں سے کسی سے شرکارہ حاصل کرنا ہے تاکہ آپ گریلو اشیاء کو استعمال کرتے ہوئے مکھیوں سے شرکارہ پاس سکیں نمبر ایک پر یاد رکھیں کہ آپ نے گھر پر آپ کے صرف موجود ہوتا ہے آپ نے ایک بوتل میں صرف لینے کے بعد اپنے فرش کے اوپر جو ہے اس پانی کو صرف والے پانی کو شرکاؤ کرنا ہے مکھیوں آپ کے فرش پر نہیں بیٹھیں گے اور بھاگ جائیں گی دوسری بات دوسری بات یاد رکھیں کہ نیم کے جو پتے ہوتے ہیں ان کو اپنے گھر میں اکثر دو دن بعد تین دن بعد دھونی دیں یعنی کہ ان کو دھوہ کریں اور مکھیوں سے بھی جو ہے وہ بھاگ جاتی ہے نہیں آتی تیسری بات تیسری بات یاد رکھیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ گھر میں جو ہے لیمو جو اکثر بھیل جاتا ہے لونگ بھی گھر میں جاتے ہیں آپ نے لیمو کاٹ کے اس کے اندر لونگ رکھنے ہیں اور وہ گھر پہ چار پانچ جگہوں پر رکھیں اس کے اثر سے جو ہوتا ہے مکھییں جو ہیں وہ گھر سے بھاگ جاتی ہیں نہیں آتی ہیں اس کے علاوہ اپنے فرنیال جو ہے وہ بھی آپ نے گھر پر جو ہے اس کا سپریہ کر لیں یا پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے اسے تین چار جگہوں پر رکھیں تاکہ اس کی سمیل سے جو مکھیاں جو ہے وہ بھاگ جاتی ہیں اس کے علاوہ بزار سے بہت سے پروڈکٹ مل جاتے ہیں بہت سے زہریں یا سمجھے دوائیاں مل جاتی ہیں جو ان کو مارنے کے لیے یعنی کہ ہوتی ہیں لیکن اس سے جو ہوتا ہے کہ جو مر جاتی ہیں تو اس کے علاوہ بھاگنے کے بجائے جب مر جائیں گے تو زیادہ ان کا نقصان جو ہوتا ہے کہ وہاں پر یہ فرش کے اوپر مری ملتی ہیں تو یہ بہت بری لگتی ہیں اس لیے بھی آپ کوشش کریں کہ اس موسم میں جو ہے اپنے فرش وغیرہ کو گھر کو صاف سترا صفائی رکھیں اور صرف اس کے شرکاؤں ضرور کریں اپنے فرش کے اوپر تاکہ جو مکھیاں ہیں وہ فرش پر نہ بیٹھے اور مزید جو ہے گندگی اور بیماریاں پھلانے کی وجہ نہ بن سکے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گھریلو مکھی جو ہے بہت زیادہ بیماریاں پھلاتی ہے اس لیے اس سے بچاؤ جا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو ساندھائی ہوگی ماری ویڈیو کو شیئر ضرور کیا جائے گا شکریہ اللہ حافظ